بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے حبیب السلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب داماد کا اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھونے سے یا اسی طریقے سے داماد کا ساس سے زنا کرنے سے کیا اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے پلیز رہنمائی فرمائیں مالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ داماد کا اپنی ساس کے ساتھ زنا کرنے سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے یعنی داماد نے اگر اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا تو حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی اس کی اصول اور فروع اب اس شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی فروع کے اندر بیٹی بھی آتی ہے تو ساس سے زنا کرنے کی وجہ سے جو اس کی بیٹی ہے اور جو اس شخص کی بیوی ہے اس کی بیوی اس شخص کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اگر داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ اگر چھو لیا اور بیچ میں کوئی اتنا موٹا کپڑا نہیں تھا اتنا موٹا کپڑا حائل نہیں تھا کہ جو جسم کی حرارت کو روک لے تو اگر ساس کو داماد نے شہوت کے ساتھ چھو لیا اور شہوت پیدا ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی اب اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو میں نے تجھ کو طلاق دی یا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا یا میں نے تجھ کو چھوڑ دیا اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس عورت کو آزاد کر دے اپنی بیوی کو آزاد کر دے اس کے بعد میں اس کو عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد میں وہ دوسرے سے نکاح کرنے میں آزاد ہو جائے گی اس لئے یہ رشتہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے ساس اور دامات کا اصل تو بیسے پردہ نہیں ہے لیکن اگر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے ساس اور دامات کے درمیان میں اگر شہوت پیدا کر دی اور ان کے درمیان میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا زنا کر لیا یا بوسو کنار کر لیا یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا تو اسی صورت میں حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس شخص کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائے گی اس لئے بڑے احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر اس طرح کا معاملہ شیطان کرا دیتا ہے اس کی وجہ سے پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور ہم کو مسائل نجاننے کی وجہ سے جانے کتنے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں اور جانے کتنے ہمارے گھر خراب ہو جاتے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا فقط واللہ وعالم